گلبرگا سے میکرو فیننس بینک یعنی سنگ کی آر میں خواتین پر ہو رہے ظلم کے خلاف شروع کی گئی مہم کا اثرہ مختلف علاقوں میں دیکھنے کو مل رہا ہے گلبرگا کے بعد اب ایک اور احتجاج سیڈم تعلقہ میں کیا گیا جس میں سنگ کے ریکاوری ایجنٹ اور گروپ لیڈرز کی گنڈا گردی سے پریشان خواتین احتجاج میں شامل ہو کر ناراضگی ظاہر کیا ہے سنگ کے نام پر بینہ شوریٹی کرز دے کر غریب مجبور خواتینوں کے ساتھ غلط کام کیا جا رہے ہیں یہ احتجاج سیڈم تعلقہ دلی سے نا ونگ نے کرناڈا کا محیلہ سرکشہ سمیدھی کے ساتھ کارڈینیٹ کر سیڈم بسویشور چوک سے تحصیل آفیس تک آرگنائز کیا تھا جس کے ذریعے تحصیل دار اور پولیس ڈپارٹمنٹ کے سامنے ریکاوری ایجنٹ اور گروپ لیڈر کے خلاف شکایت کر ایکشن لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے آپ کو بتا دوں گلبرگا میں غریب مجبور پریشان عورتوں کو ڈرانے دھمکانے والے ریکاوری ایجنٹ اور گروپ لیڈرز کے خلاف مختلف پولیس ٹیشن میں افائر درش کرائی گئی ہے اور آگے بھی گلبرگا کے علاوہ بیدر ہومن آباد بسوکلیان رائچور بیجاپور جیورگی اور دیگر جگہوں سے شکایتیں سامنے آ رہی ہیں آج کے بعد اگر کوئی ریکاوری ایجنٹ یا گروپ لیڈرز گنڈا گردی کر درانے دھمکانے کا کام کرتے ہیں تو ان کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے گا مزید تفصیلات کے لیے آپ اس ویڈیو کو اینڈ تیک ضرور دیکھیں یہ محیلہ سرکشہ سمیتی کے نام سے ہم لوگوں نے جو محیم شروع کی ہے اس کا مقصد آپ لوگوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے ریکاوری ایجنٹ اور میکرو فیننس والے ہو یا بینک والے ہو یہ افواہ پھیلا رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے آپ لوگوں کے پاس سے پیسہ لے کے آپ لوگوں کو گھمرا کر رہے ہیں کہ آپ کا ہم سنگ ماف کرائیں گے کسی کے پاس سے بھی ایک گروپ لیا گیا ہے کہ یہاں پر ہاتھ اٹھا کر بولیے کسی کے پاس سے ایک روپہ لیا گیا ہے یہ بات سمجھنا ان کو ضرور یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو ایسا گھمرا کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس سے پیسہ مانگا جا رہا ہے کہ آپ کا سنگ ماف کریں گے اگر ہمارے نولیج کے بھگر بھی اگر کوئی آ کر آپ کے پاس سے ایک روپہ بھی مانگ رہا ہے تو اس کو چپل لے کر مارو سمجھ میں آ رہا ہے یہاں پر ہماری جو جنگ ہے ہماری جو لڑائی ہے آپ لوگوں کو سنگ کے نام پر پیسہ دے کر اگر آپ کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے اب یہ آپ بات بتائیے میں کو ایک سے زیادہ کس کی کس کی اوپر سنگ ہے ایک سے زیادہ کون کو لیا ہاتھ اٹھا ہوں یہ یہ سازیس کو سمجھنا ہے یہ سازیس کو سمجھنا ہے آپ کو ایک سے زیادہ وہ لوگی جو ہے نا پلاننگ بتاتے آپ لوگوں کو تریخے بتا کے ایک دو تین چار پانچ سنگ دے رہے ٹھیک ہے ایک میٹ سنیے ایک اگر آپ کو پتیس ہزار روپے کا اگر ایک لون دے رہے تو وہ بھرے تک دوسرا نہیں ملتا وہ بھی دے رہے پھر دوسرا بھی دے رہے تیسرا بھی دے رہے چونتا بھی دے رہے پانچوں بھی دے رہے آپ لوگ یہاں پر کتنے لوگ ہیں ایسے جو کاروبر کرتے ہیں کام کاروبر کرنے والے کتنے لوگ ہیں یہاں پر کسی کی کمائی نہیں ہے سب گھروں میں اپنے اپنے بچوں کو اپنے شہروں کو کھانا بنا کر دینا کپڑے دھونے میں زندگی چلے جاری تو آپ لوگ آپ لوگ مہینہ ہوتے ہی پانچ ہزار دس ہزار پندرہ ہزار کانسل آکے بھریں گے یہ سمجھنا ضروری ہے آپ لوگوں کو وہ لوگ گھروں سے نکالنے کے لیے یہ پلاننگ کر رہے ہیں آپ لوگوں کو گاڑیاں پر بٹھا کر لے جارے کئی خواتین کو ہم دیکھ رہے ہم وہ چیزوں کو دیکھ کر رہی ہے یہ محیم شروع کر رہے ہیں آپ لوگوں کے گھروں کے اندر آ کے بیٹھ رہے ہیں کسی کی جرورت نہیں ہے اگر آپ ڈیلیس کے سامنے آکے کھڑی بھی نہیں ہو سکتے تھے تو آپ لوگوں کو سنگ کے نام پر پیسہ دے کر آپ کے بیڑوں پر آ کر بیٹھ رہے ہیں وہ لوگ آپ لوگوں کو سمجھنا ضروری ہے جب تک آپ لوگ لینا بند نہیں کریں گے سنگ کو کوئی بند نہیں کر سکتا آپ بول رہے بند ہو نہ بول کے پورے لوگ اگر میل کر سنگ لینا بند کریں گے تو سنگ اٹومیٹک بند ہو تھا یہ ایک ایسا گھڑا ہے سوٹ کا اچھا اپن یا بند کریں گے دوسرا اکھول لیتے ہو آمین یہ دوسرا میکروپ میườiاس آند ہے این اداپ آندٰी Burke آندا یہاں ہونٹ آlett پر آخت نیزد دوسرا یہ پر آندا یہاں ڈیلی 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 دوسرا ب propose ڈیلی 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 پ posing موسیقی 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 کی استطاعت نہیں ہے آپ کی جو رول سے ریگولیشن ہے جو کاروہی آپ اس کو پوری کریے آپ تو اس لیے میرے ماں بہنوں یہ پروٹیس کا مقصد سیدھا سیدھا ہے خانون آپ کے سامنے رکھیں اور ہم جو باتا رہے یہی خانون کے بیسس پہ گلبرگے میں چھے افیر ہوئے تھو ہے تین ٹیم لیڈر کے اوپر ہوئے تھو ہے چار مایکرو فیننس کے اوپر چھے ریکوری آفیسر کے اوپر ہوئے اس سے ہم یہ ثابت کر آپ لوگوں کو باتا جیے پر گلبرگے کو کہ ان کے پر بھی خانون ہے اور ان کے پر بھی کیس ہو سکتا یہ کروڑوں ابزور روپیاں جو بیچا ہے جا رہا ہے فائنانس کے ذریعے سے فائنانس ہے کوئی سنگ ہے ان کے ذریعے سے جو پیسہ بیچا ہے جا رہا ہے یہ پیسہ آیا کہاں سے یہ گورنمنٹ تفسیص کرنے کی ضرورت ہے برابر ہے یہ چوری کا بلیک منی ہے بلیک منی مارکٹ میں لانا ہے تو گورنمنٹ کے تجورے سے ہو کے آنا پڑتا ہے برابر ہے کہ جو محیم ہے اس کو ایک نام دیئے کرناٹا کا مہیلا سرکشا سمیتی بلگے کیوں یہ نام دیئے مہیلا سرکشا مہیلا سرکشا اس لیے نام دیئے کیونکہ ہم جو لوگوں سے سنتے آ رہے تھے ایک دبی چھپی بات تھی کئی سالوں سے کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ان کو غلط طریقے سے استعمال کرنے عورتوں کو غلط طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش ہو رہی ہے ریکاوری ایجنٹ جا رہے ہیں اگر پیسے نہیں دے پا رہے ہیں عورتیں تو ان کو جو ہے ہمارے ساتھ چلو ہم جو ہے تمہارے طرف سے وصولی کرنے کا ہمارے پاس طریقہ ہے وہ طریقے سے کام لیتے یہ کر رہے ہیں آپ لوگوں کے پاس میں آ رہے ہیں ایسا ہو رہا ہے یہ سب چیزوں کو سن کر ہمارے چند ساتھی یہ سمجھ گئے کہ اب اس کے خلاف میں مضبوطی سے آواز اٹھانا ہے اسی لیے اس کا ایک مہیم کا نام مہیلہ سرکشہ دی ہے اس کا ایک وجہ ہے اب آپ لوگ یہ بول رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو جو ہے جو تکلیف ہے وہ تکلیف کو فوری طور پر دور کرو یہ مشکل ہے آپ لوگ سنگ سے لون لے رہے ہیں مایکرو فینانس سے لون لے رہے ہیں کچھ پرائیویٹ ہیں کچھ بینکوں کے ذریعے ہیں بینکس بھی اس کے اندر ملوی سے ہیں بینکس بھی جو ہے یہ پیسہ دے رہے ہیں ان کو بھی آسان ہو گیا ہے ریکاوری ایجنٹ کو بھیج رہے ہیں حالانکہ بینکس ایک بہت ہی لیگلائز سسٹم سے کام کرنا ہے وہ لوگ جو ہے کوئی بھی غلط طریقہ استعمال نہیں کر سکتے ہیں سال اگر کچھ مہینے گزر جاتے ہیں تب ایک لیگل نوٹیس بھیجنا ہے اس کے بعد میں ریکاوری ایجنٹ کو بھیجنا ہے نوٹیس بھیجنے کے بعد وہ کیا کر رہے ہیں ایک ایک ہفتے کی سکیم لانچ کر رہے ہیں ایک ہفتہ کوئی پانچ سو روپے دے رہا ہے کوئی ساڑھے چھ سو روپے دے رہا ہے کوئی ہزار روپے دے رہا ہے دو ہزار دھائی ہزار یہ ساری سکیم جو چل رہی ہے یہ جو ہے آپ لوگوں کو آپ کو تکلیف دینے کیلئے کام ہو رہا ہے سہولت کے نام پر تکلیف دے رہے ہیں انٹرسٹ نہیں پیکر پا رہے ہیں تو جو ہے آپ لوگوں کو غلط دھندوں میں لگانے کی کوشش ہو رہی ہے یہ روکنا چاہ رہے ہیں ہم لوگ ہماری جو سرکشہ سمیتی ہے یہ روکنا چاہ رہی ہے کہ آپ لوگوں کا غلط استعمال نہ ہو نہ تو استحال ہو آپ لوگوں کے اوپر ظلم نہ ہو اس کے لئے ہم کام کر رہے ہیں ہم یہ کوشش بھی کر رہے ہیں ساتھے ساتھ کہ آپ لوگوں کے لیے ایک ایسے سسٹم کو بنایا جائے ایک ایسے نظام کو بنایا جائے جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو بینا سود کے بینا انٹرسٹ کے آپ لوگوں کو خرض بھی مل سکے یہ ہم لوگ سسٹم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں موسیقی 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 ہمارے چاشنبے کے دن آکے تین ساراں گھر پہ بیٹے بیٹھ گے جبردستر سے پیسے بھرو بھرو رہے نہیں تو تینوں ملکے چلو بیم کو چلو بڑے سر کو بولو بڑے بڑے سر کو بولو تم آکے بیم کو چلو بڑے سر کو بڑے تین سنگ آنکے تین دن ساراں آرے گھران بطا ان کے کئی سالیاں ویسا بھرو نیوت چلو بیم کو چلو ہمارے ساتھ بوکو بڑ رہے دیکھو سر بند کرتے بول رہے راشن کار آراد کار مہر کو کھیت نہیں کھیت نہیں کچھ بھی نہیں کیا بھی نہیں ابھی چھے چھے میرے کو چھے دی مرے بھوک جا ہوا ہو پیپر بھیجے دو پیپر آم بھیجے میرے گر کو پولی سرانے کو تمہارے کو لے کے جاتے مرے بھوکو بھار دال کے میرے کو بھار دال کے دروا جا موچے چلو گو بھلو کے دروا جا موچے بہت فریشان ہو گا میرے بچہ کی ترگوئے کیا ان کی بات بھی نہیں کرتا سنگا نہیں بھارے تو وہ دیو پڑتا بول رہے سنگا جو نہیں بھارے دیو پڑتا تمہارے خرزانے تواہب رہے ت谈ا ہے یک لیکو چار لیکھ کرتے تھے تین مہینہ میں گالیاں دے رہے ہیں گالیاں دے رہے ہیں مڈکین سے اھینے موسیقی 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 بنا دیں ایک سسٹم بنا دیں ابھی کچھ دنوں پہلے واسیم صاحبی گلبرگا ہیڈلائنز کے ایک ویڈیو میں میں دیکھا ہوں کہ گلبرگا میں ایک بیتل مال یا پھر ایک فنانچل انسٹیٹیوٹ اس طریقے سے خائم کرنے کی کوشش ہوگی جس میں عورتوں کو خرض دیا جا سکے یہ بینا سوت کے بینا انٹرسٹ کے یہ دوسرے ادارے بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی فنانچل انسٹیٹیوٹ یہ کام کر سکتا ہے کوپریٹیو سسائٹی یہ کام کر سکتا ہے بشرت وہ ان کی نیت صاف ہو اور ریکووری کرنے کے لیے کسی اور کو اپوائنٹ کرنے کی بجائے ان لوگوں کو سہولت کے ساتھ میں واپس خرض خرض دار جو رہتا ہے واپس خرض دینے کے لیے اس کو سہولت اور محولت دی جائے تو آج یہاں پر سیڑم میں سیڑم مین چوک سے لے کر تیسیل آپریٹ تک ایک ریلی نکالی گئے اتجاجی جس کے اندر خواتینوں نے شرکت کر اپنی یہاں پر ناراضگیاں ظاہر کی ہیں جس میں سے آپ نے آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص کو یہاں پر ریکووری ایجنڈوں نے اتنی بری طرح کیسے مارا ہے کہ اس کے ہتیلی پر یہاں پر ٹاکے پڑے ہیں اور دیگر خواتینوں کے ساتھ بھی ہرائشمنٹ کیا جا رہا ہے کسی کو گاڑی پر بیٹھ کر ہمارے ساتھ چلنے کے لیے وہ لوگ بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کئی خواتین یہ شکایت کر رہے ہیں کہ ان کے گھروں کے اندر گھوس کر ان کے بیڑوں پر وہ آ کر بیٹھتے ہیں جب تک پیسے نہیں دیں گے ہم جائیں گے نہیں تو یہاں پر ہم لوگوں کا جو مطالبہ ہے یہی ہے کہ ریکووری ایجنٹ کو جس طرح سے ہائر کیا گیا ہے میکرو فائننس اور بینک کی طرف سے وہ لوگوں کو ہم یہاں سے وارننگ دے رہے ہیں جو بھی فائننس ہے اور بینک والے ہیں ان کو یہ ہماری چھتاوانی وارننگ ہے کہ آپ اپنے ریکووری ایجنٹ پر لگام لگائیں کس طرح سے وہ ریکووری پیسہ ریکوور کرنے کے انسٹالمنٹ ریکوور کرنے کے نام پر خواتینوں کے ساتھ جو ظلم کر رہے ہیں بربریت کر رہے ہیں یہ ساتھ ہی ساتھ ریکووری ایجنٹ کے ساتھ میکرو فائننس اور بینک کے اوپر بھی ہم لوگ اپر کرنے والے ہیں اور آلیڈی کر چکے ہیں آلیڈی گلبرگا میں کر چکے ہیں اور آگے سیڑم ہو یادگیر ہو ہو آلند ہو ہمناباد ہو بیدر ہو آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے یہ صرف گلبرگے کے حد تک پروٹیسٹ ہے ایسا نہیں ہے چاہے بیجاپور ہو یادگیر ہو ہمناباد ہو رہے چور ہو جہاں بھی خواتین پریشان ہوں گے وہاں پر ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا یہ کان کول کر سننے کی ضرورت ہے وہاں پر ایکشلی ہو رہا کیا ریکووری ایجنٹ کیا بول رہے ہیں بیدر میں یادگیر میں ادھر سے بیجاپور میں وہ گلبرگے گا تھا گلبرگے والوں کے لیے ہے یہاں تم کو دینا پڑے گا بھائی صاحب یہ خانون یہ صرف گلبرگا کے لیے بنایا گیا نہیں ہے چاہے آپ کسی بھی کونے میں ہو اگر آپ ظلم کرتے ہیں تو آپ کی خلاف کاروائی کی جائے گی تو آپ لوگ تمیز میں رہی ہے تیزیب میں رہی ہے خواتینوں کے پاس اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ پوچھئے اگر کوئی پیسہ نہیں دے رہا تو آپ وہاں سے شرافت سے نکل کر جائیے گر آپ لوگ ان کے اوپر اگر زبردستی کریں گے تو آپ کے اوپر کیس بک ہوگا اور ساتھی ساتھ جو گروپ لیڈر ہیں گروپ لیڈر کے بھی کئی شکایاتیں آ رہے ہیں ان کے اوپر بھی گلبرگاہ میں کیس بک کیا گیا ہے افائر بک کیا گیا ہے اور آگے اگر کوئی گروپ لیڈر بھی اگر جا کر گندی گندی گالیاں دیتے ہیں خواتینوں کو تو ان کے اوپر سیڑم میں بھی کیس کیا جائے گا اور دیگر جگہوں پر بھی کیس کیا جائے گا اور ہمیں آج ہی خبر ملی ہے کہ اعلان میں بھی ایک افائر بک کیا گیا ہے تو یہ افائر اس کا بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پیسہ دیئے ہیں کس طرح سے بھی وصول کر سکتے ہیں ہمارا کوئی کچھ نہیں بگار سکتا تو آپ کو بتا دوں خانون ہر کسی کے لیے ہیں آپ لوگ پیسہ دیئے ہیں تو آپ کے پاس بھی خانون ہے آپ لیگل کاروائی کریے نوٹیز بھیجیے کوٹ کو بلائیے ہر دمی نہیں کر سکتے جلوم نہیں کر سکتے گالی گلوج نہیں کر سکتے زبردستی گھروں میں گز کر بیٹ نہیں سکتے تو اس کے اوپر اس کے خلاف ہمارا یہاں پر جو ہے اعتجاج ہوا ہے اور ہم لوگ یہی مانگ کرتے ہیں کہ جس طرح سے یہ تمام خواتینوں نے جو اپنے اپنے شکایتیں سنائی تیسل آفیس سے جو میڈم آئے تھے انہوں نے بھی یہ تسلیت دیا ہے کہ وہ اس کے اوپر انکوائری کریں گی اور ایکشن لینے کا انہوں نے ہمیں بھروسے دلایا ہے پولیس آفیسر سے بھی ہم لوگ نے بات کی بتایا کہ اس طرح سے ایک شخص کا ہاتھ کٹ گیا ہے اس کے اوپر بھی جو ہے نا وہ کاروائی کر کے آفائر بک کریں گے یہاں پر جو سنگوں کا جو گنڈا رات چلے واہ ہے یہ سنگوں کے سروں کو جو ہے نا کھلے الفات میں 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 وارننگ دینا چاہتا ہوں کانون تمہارے باپ کی جاگیری نہیں ہے کوئی تمہارا جو ہے نا ظلم برداشت کرنے والا نہیں ہے یا آپ اگر دینا سکے ہیں تو آپ بھی فراڈ کام کرے ہیں کیونکہ ایک لیڈیز کو چار چار لون چھے چی لون کیا وجہ سے دیتی ہیں یہ سب تمہارا ہی اس کیام ہے ہمارے عورتوں کو جو ہے نا ہمارے ہندو بہنوں کو ہمارے مسلمان بہنوں کو یہ فسانے کی سمی بڑی سادیش کی جا رہی ہے ان کو گاڑیوں پر بٹھایا کے لے کے جا رہا ہے اور ان کو جو ہے نا لاجوں میں لے کے جا رہا ہے یہ سراسر غلط ہے تمہارے بھی گھر میں جو ہے نا ماں بہن ہیں آپ اپنا کام آپ اپنے رائٹس سے کرو تمہارے رائٹس جو ہیں نہ کسی کے گھر میں بیٹھنا ہے تم کو نہ ہی کسی کے جو ہے نہ حراشمن کرنا ہے نہ کسی کو گالی گلوت سے بات کرنا ہے تم یہ کبھی مت سمجھنا کہ تم کو پوچھنا والا کوئی نہیں ہے یہاں پہ پورے سیڑم کی اوام اب جاگ گئی ہے انشاءاللہ اگر آپ کسی گندے الفاظ کا اگر یوز کریں گے تو آپ کو آندھا اسپورٹ اس کا جواب ملیں گا یہاں کے سیڑم کے پولی ٹیپارٹمنٹ سے میں گزارش کرتا ہوں یہ عورتوں کا جو بھی آپ کی طرف سے جو ہے نا سنگ کی جو کمپلینٹ لے کر آئیں گے یہ جو سوت بیاج بڑی یہ چکر بڑی اس کے پر اگر آپ کے پاس اگر کمپلینٹ آئیں گی تو آپ فوراں ایکشن لیا جائیں گا کچھ بھی بڑا حادثہ اگر یہاں سے ہوں گا تو یہاں پہ جو ہے نا سیڑم سے پولی ٹیپارٹمنٹ اور یہاں کے جو ہے نا زمیدار ہیں نا اس کے جو ہے نا یہ جو کرایم ہے یہ کرایم میں انشاءاللہ وہ لوگاں بھی شامل ہو جائیں گے سم میں پہلی بات تو یہ سنٹرل گورنمنٹ کا کام ہے بن کرنا چالو کرنا ان کی اتنی اوخات بھی نہیں ہے کہ ایک چھوٹا سن بن کر آئے ادھر کارڈ راشن کارڈ تو وہ دھول کی بات ہے یہ ایک سو پھیکھا ہے یہ نو ایک اسٹی جی بنائے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں پری مٹنگ کر رہے ہیں یہ مٹنگ اس لیے ہوئی کہ آپ ہم حسولی نہیں کر سکتے عورتوں عورتوں کو لڑایا جائیں گا ایک سنگ کی لیڈر کو ہی انہوں جو ہے نا تھوڑے سے پیسے دے کر اب تم ہی جو ہے نا ہمارے حسول کر سکتے آگے تمہار کو جو ہے نا ہم بینفیٹ کر آتے ہمارے ہی لیڈروں کو جو ہے نا آگے کر کر اس طریقے کا جو ہے نا یہ اپنی ریکووری کو جو ہے نا انجام دے رہے ہیں